تو یہ ہے ہماری ایک پرانی سی ٹیبل جس کو ہم نے ریزن سے ایک نیا لگ دیا تو یہ ایک دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی پرانا سا ٹیبل تھا جس کو میرے اببو نے کہا کہ اس کو نیا لگ دے دو تو اس کو ہم نے تھوڑا سا سینڈ پیپر کے ساتھ گرائنڈنگ کی اس کے اوپر سے اس کو اچھی تا سپری کر کے اس کے اوپر سے سارا ریزیڈیو جو بھی گن بلا تھا وہ صاف کر دیا اور یہ دیکھیں صاف کرنے کے بعد یہ ایسے تھا اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے گولڈن سپری پینٹ کیا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی اور پینٹ نہ تھا نہیں ادھر تو یہی تھا تو یہی ہم نے کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی سائٹس کو سیف کرنے کے لیے تاکہ نیچے ڈرپ نہ ہو اور فرش بھی نہ خراب ہو تو ہم نے ماسکنگ ڈیپ لگائی ویسے نیچے میں نے پلاسٹک شیٹ بھی ڈال دی تھی تو اس کے بعد اس کے لیے کافی زیادہ ہمیں چاہیے تھا ریزن تو میں نے آئس کریم کے باکس جو خالی ہو جاتے ہیں وہ میں رکھ لیتی ہوں تاکہ اگر آپ نے زیادہ ریزن مکس کرنا ہے تو وہ آپ لیں تو میں نے اس میں بلیک کلر بلو اور براؤن کلر مکس کیا کیونکہ مجھے بہت اچھا سا ایک کلر یونیک سا کلر بنانا تھا تو یہ اس میں ہم نے یہ والا مکس کر لیا ایک سائٹ پہ میں نے گولڈن کلر کو ریزن میں مکس کیا اور ایک سائٹ پہ میں نے وائٹ کلر کو مکس کیا وائٹ ہمیں بہت تھوڑا سا چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کو چھوٹے سے ڈسپوزیبل پلاسٹک کپ میں مکس کیا تھا اور گولڈن بھی بلیک جتنا نہیں چاہیے تھا وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا اور اس طرح سے ہم نے بلو اور بلیک کلر کو ہم نے پور کیا پوری ٹیبل کے اوپر ایک بہت ہینڈسوم اماؤنٹ آپ نے ڈالنی ہے ریزن کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پتلی سی لیئر ہو اچھا ہو تاکہ اس کے اندر کوئی گیپ وغیرہ نہ رہ جائے اور ماربل ایفیکٹ دینے کے لیے وائٹ کلر کو اس طرح سے پور کرنا ہے کہ باریک لائنز ہوں بہت ایک دم سے پھیل بھی نہ جائے اور صرف وائٹ وائٹ کا ہی ایفیکٹ نہ آئے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایز ایٹ ایز آپ نے گولڈن کلر کو بھی دینا ہے اسی طرح کا ایفیکٹ کہ بہت زیادہ گولڈن گولڈن بھی نہ ہو جائے اس کی کیونکہ بیس کلر بلیک ہے تو بلیک ہی رہنا چاہیے اور یہ ہیٹ گن کے ساتھ ایک تو اس کو مرچ بھی کیا اور دوسرا اس کے ببلز پر ریموو اسی سے ہو گئے اور ببلز کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور چار سے پانچ گھنٹے کے بعد یہ ہم نے ماسکنگ ٹیپ کو ریموو کر دیا اور یہ آفٹر ٹویلو آورز ہم نے اس کے اوپر ٹاپ کورٹ دیا اور ریزن کی کسی بھی پروڈکٹ پر ٹاپ کورٹ دینا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کے اوپر بہت اچھی شائن چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھی شائن آ رہی ہے اور یہ بہت خوبصورت بنا تھا بعد میں ہم نے اس کے ایجز کے اوپر گولڈن پینٹ کیا اور اس کی فائنل لک کچھ اس طرح سے تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ما شاء اللہ بہت اچھا بنا تھا اور یہ جو ہے ایز ای ڈائننگ ٹیبل ہم یوز کرتے ہیں